وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے دیامر باشا ڈیم پر تعمیراتی کام کا جائزہ لینے کے لیے دیامر کا دورہ کیا دیامر باشا ڈیم کی تعمیر کو دوہزار چھبیس تک مکمل کرنے کا ٹاسک وابڈا اور ایف ڈیو کو دے دیا جلاس میں دو سو بٹ ہسپتال اور بابوسر ٹینل تعمیر کرنے کا بھی اعلان کیا وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے وابڈا اور ایف ڈیو کو دیامر باشا ڈیم کو دوہزار انتیس کی بجاہ تین سال پہلے یعنی دوہزار چھبیس میں مکمل کرنے کا ٹاسک دیتے ہوئے کہا کہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے دیامر باشا ڈیم پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے میں قلیدی کردار ادا کرے گا اس سے ہماری ذریع زمینے بھی سہراب ہوں گی اتوار کے روز وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے دیامر باشا ڈیم کا دورہ کیا جس کے دوران ڈیم پر جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اس موقع پر شاہد کھاکان اباسی خواجہ آسیب اور مریم اور انزے بھی ان کے ساتھ موجود تھے اس موقع پر چیئرمن وابڈا نے وزیراعظم پاکستان کو جاری تعمیراتی کام پر تفصیلی بریفنگ دی انہوں نے بتایا کہ منصوبے کی تکمیل سے بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور آپ پاشی کے لیے پانی کی فراہمی بڑھے گی دو اشاری اچھے ٹریلین روپے کی لاغت سے مختلف منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں منصوبے میں سولہ ہزار تنکریہ پیدا ہوں گی دیامر باشا ڈیم پر کام کے جائزے کے دوران وزیراعظم پاکستان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا کام ہماری ذمداری ہے مجھے خوشی ہے کہ یہ منصوبہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے شروع کیا تھا اور شاید خاکانہ باسی نے اسے جاری رکھا اس منصوبے پر کام جاری ہے جو جلد مکمل ہو جائے گا انہوں نے وابڈہ کی چیئرمین کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے اور منصوبے میں درپیش مسئلے حل کیے ہیں انہوں نے کہا کہ اس منصوبے پر کام کرنے والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے راستے تلاش کریں جس کے ذریعے ہم اس منصوبے کو مکرر شدہ دوہزار انتیس کی بجائے اس سے پہلے ہی مکمل کر لیں وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ یہاں بہت سے ترقیاتی کام کیے گئے ہیں لیکن یہاں ایک ہسپتال کی کمی ہے جس سے اس کھتے کے لوگ مستفید ہو سکیں گے انہوں نے عہدداران کو ہدایت دی کہ یہاں ایک دو سو بیٹھ ہسپتال کی ضرورت ہے جہاں مکمل احلات موجود ہوں گے اور اسے ماہرین کی مدد سے چلایا جائے گا وزیراعظم نے چیف سیکرٹری گلگت بلدستان کو ہدایت دی کہ وہ ایک ہفتے کے اندر ہسپتال کی تمام تربونیادی معلومات کے حوالے سے مجھے آگاہ کریں حکومت پاکستان اس کے لئے فانس فرام کرے گی وہ ہسپتال صرف اس منصوبے کے لئے نہیں بلکہ پورے علاقے کے لئے ہوگا اور اس ہسپتال میں مفت علاج اور عدویات فرام کی جائیں گی اس موقع پر وزیراعظم پاکستان نے بابوسر ٹنل بنانے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ ٹنل منصوبے کی فیزیبلٹی تیار کی جائے گی ٹنل کی لمبائی تیرہ کلومیٹر ہوگی بعد ازہ وزیراعظم نے کراکروم ہائیوے تھاک پاور پروجیکٹ اور چلاس کیڈٹ کالیج منصوبوں کا بھی فضائی جائزے لیا ڈیلی کے ٹو پاکستان کے لئے بیرو رپورٹر دیامر